لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بیلی رسطہ کٹ جائے تو کیا ہوسکتے ہیں میں کہہ کالی بڑی کٹ جائے تو پھر کیوں گا اور تیر تبیز داگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بہت و ڈیگر تک تبیز لے تیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے پرالہ دیس پڑھالا ہے آپ تبیز داگہ کرنا ہے کریں لا جائز نہیں لیکن جو لوگ زوج کو کمزور کرتے ہیں جنہیں میں نے کام کرنا لوگ ڈیلی گردہ سارے لوگ کالا جائدو ہوگئے وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کاربار لکھا جدو جائد کر جائدو کدھر سے آگیا جائدو تمہیں فارق ہے تیرے پاس ہی آگیا کوئی کام کرے کوئی حمد کرے جدو جائد کرے کمزور زوف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں کہ کس نے کچھ کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے دروب یہ بیچارہ سارا دن بدگمان گئے گا کس کس کے بارے میں برا سچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے گا اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کرے درہ اللہ صاحب مسائمان کبھی زوف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا ادھر دیں گے میری طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسط میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رستے میں روپ لیا جند ہی بتا ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کہ وہاں تو اللہ نے بھیجا تھا ہر بندے میں رستے میں وہ کل خدا کا خواف کر دی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں مومن کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہر مو زرہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے فرمایے رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح آدھا در جائے موسیقی